ویلکم بیک ای ٹی وی آج بہت انٹرسٹنگ اپیسوڈ ہے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں پمکن پیکنگ کے لیے یہاں پہ میں امریکنز کی تعریف کروں گی کیونکہ وہ اپنی تمام جگہوں کو بڑی خوبصورتی سے پیزنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنی عام پبلک کو کہ وہ آئیں اور دیکھیں کس طرح ارگانک ویجٹیبلز اور فیوٹز کو اگایا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کونز ہیں کونز فیلڈ ہے پروپر اور اب ہم جا رہے ہیں پومکن پیکنگ کے لیے چونکہ کوویڈ نائنٹین کے دیز چل رہے ہیں انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہوا تھا کیپس سکس فیٹ ڈسٹنس یہ جگہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہے کیونکہ یہاں آکے آپ نہ سیڈ اپر انجوئے کرتے ہیں بلکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیجٹیبلز کیسے اگائی جاتی ہیں ان کے لیے کیا کیا چیزیں ضبوری ہوتی ہیں تو بیسکلی یہ ایک ایڈوکیشنل ٹرک ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی ہمارے ساتھ چونکہ ڈیفرنٹ فیملیز تھیں جن میں ڈیفرنٹ بچے تھے اور وہ لیٹرلی بہت انجوئے کر رہے تھے اور بہت کچھ سیکھ رہے تھے یہاں پہ I really wish اور I really want to request پاکستان گورنمنٹ کے وہ بھی یہاں پر اس قسم کی چیزیں انٹریڈیوز کرائیں تاکہ ہماری یہاں کی جنریشن بھی یہ تمام چیزیں سیکھ سکے very good idea ان رائٹس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ 9.30 صبح کے ساڑھے چار تجھے شام تکے ہیں اچھا جز دن بارش ہو جائے اس دن یہ پاکستان بند ہوتے ہیں آپ یقین کریں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ایک سائٹمنٹ کا لیول بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن بارش ہو جائے وہاں اور آپ نے ٹکٹس پہلے سے آن لائن پرچیز کر لیا ہوں تو یہ ری سکیجول کر دیتے ہیں آپ کے ٹکٹس کو یعنی کہ نیکس ٹے یا جو بھی نیکس کمنگ ویکنڈ ہوتے ہیں اس پہ آپ کے ٹکٹس سے ہوتے ہیں آگے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اچھا اس فارم پہ آنے کی کچھ امپورٹن پوائنٹس ہیں جو آپ موڈ کر لیں اگر آپ لوگوں نے اس کے لیٹ سے آپ رائیڈ نہیں لینا چاہتے بٹ سٹل آپ آنا چاہتے تو اس کی انٹرنس فری ہے کیونکہ اس کے اندر مارکٹس ہیں اس کے اندر لوکلز نے اپنی پروڈکس سٹال پہ لگائے ہوتے ہیں اور اگر آپ رائیڈ لینا چاہتے ہیں تو پر پرسن ایٹ ڈالرز آپ کو کسپ کرے گا اس کے علاوہ اندر ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ ایٹی ایم کی فسیلیٹی بھی اویلیبل ہے ایک اور چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ اپنا کوئی بھی پٹ ڈاک کیاڈ برڈ اور منکی وغیرہ ساتھ ہی لے کے آسکتے ہیں گوروں کا ایک ایونٹ ہوتے ہیں ہیلوین کے نام سے اس ایونٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس پام ہاؤس پر ایک کون میز بھی بنایا ہوا ہے جو رات کے ٹائم پہ انہوں نے زومیز کے افیکٹ دیا ہوتا ہے بچوں کے لئے کافی ایکسائیٹمنٹ ہے یہاں پہ میں میری ویڈیو کے انڈ پہ آپ ضرور دیکھئے گا آپ یقین کریں یہاں پہ ہر شیپ کے ہر سائز کے ہر کلر کے پامکنز ایفیلیبل ہوتے ہیں اور آپ آ سکتے ہیں اور آپ ایزیلی کوئی سبھی پامکنز اپنے ساتھ واپس لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اسی فیلڈ میں ایک سٹور بھی ہے جہاں پہ بڑے یمی پامکنز نظر آتے ہیں دیکھیں یہ بہت مزی کی آؤڈور ایکٹیوٹی ہے ریشہ کوویٹ کے لیے چل گئے ہیں اگر آپ نے پرپرلی مسک پہنا ہو اور آپ سوشل دسٹنسنگ کرتے ہوئے رائی پہ بیٹھیں گے تو یہاں پہ آنکے آپ دیفنیٹلی انجول کریں گے امریکہ چونکہ کافی بڑا ملک ہے اگر آپ یہ دیکھیں بچوں کے لیے یہاں پہ شوٹنگ کا ایک تھا کچھ یہاں پہ باہر انٹرٹینمنٹ کے لیے مارکٹ تھی جہاں پہ لوکلز کے اپنے ہاتھ سے بنائے وے کپڑے بیگز اس قسم کی چیزیں بھی اویلیبل تھیں اس کے علاوہ کچھ فوڈ سٹالز بھی تھے یعنی کہ اگر آپ کو بھوپ لگ رہی ہے تو آپ یہاں سے کچھ اپنے دیے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ پورا دن تقریبا یہاں پہ سپینڈ کرنا ہوتے ہیں اب چونکہ رات ہو گئی تھی اور میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ رات کا ان کا کیسا ہے تو آپ یقین کریں یہ وہی جگہ ہے لیکن رات کے ٹائم پہ ان لوگوں نے ایسے لائٹ کے افیکٹ دیئے میں ہیں کہ آپ بڑا مطلب ایک ڈیفرنٹ آپ کو لگتا ہے آپ انجوائے کر ان شارٹ بچوں کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ جگہ ہے گوروں کا ایک ایونٹ آتے ہالوین کے نام سے دیورنگ دوز ڈیز یہ لوگ اس جگہ کو بہت ہانٹڈ بنا کے پریزنٹ کرتے ہیں مزید انفرمیشن کے لیے میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اب مجھے اجازت دیجئے انٹل نیکس ٹائم سائن آرہ